اسلام علیکم میرے پیارے دوستوں میں سید نجیب حسین اس ٹیم ایک خوبصورت لوکیشن میں کڑوں آج ہماری وی لگ آغاز اور اس وی لگ میں میرا ساتھ دے رہے میرا دوست دانیال تاہر جی دانیال آپ بتائیں اس لوکیشن جی بلکل ایک دفعہ پھر سے یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے اب اس کا تیسرا پارٹ بھی آئے گا اور چوتھا پارٹ بھی آئے گا انشاللہ انشاللہ بھائیو نے کمنٹ کر دیا تھا ان لوگوں کو بتا دیئے اور اس کا شکریہ دا کریں جن بھائیو نے کمنٹ کیا تھا بھائیو بلکل آپ لوگوں نے جو کمنٹ کیا تھا یہ بحریہ ٹاؤن گالپ سیٹی ہے تو انشاللہ ہم آپ لوگوں کو یہاں پہ جو دوسرا پارک بنا ہوا ہے وہ ہم آپ لوگوں کو دکھا دیں گے اور اس کی جو لہا پہ خوبصورت سا جو لک ہے وہ بھی انشاللہ آپ لوگوں کو دکھا دیں گے اور یہاں پہ شادیاں وغیرہ بھی ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ بہت ہی زبردست خوبصورت لوکیشن ہے یہ بحریہ ٹاؤن گالپ سیٹی ہے اور یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ ہے مریانو ریسٹورنٹ کے نام سے یہ یہاں پہ بھی شادی کی تقریب ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو یہ ہم وی لوگ میں تھوڑا سائٹ کر دیں ابھی ہم جائیں گے اپنے جو ہمارا وی لوگ ہے اور جس پارک میں ہم آئے ہیں وہ پارک میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جی دانی آلوائی بتائیں اس آج آپ بہت ایکسیٹڈ لگ رہے ہیں اچھا بلکل یہ بہت زبردست لوکیشن پہ آپ مرلے لے کے آئے ہیں یہ جگہ کیسے ہے جی بلکل یہ ویسے بیسیکلی ہے کیا چیز یہ شیطرنگ کیلنے کی جگہ ہے شیطرنگ کیلنے کی جگہ ہے اس کے کوٹیاں بھی موجود نہیں ہے انشاءاللہ وہ جب آئیں گے تو ہم اس کے ساتھ کیل کے بھی بتائیں گے اپنی ویورز کو آگے چلتے ہیں اچھا تو یہ مجھے بتائیں نا پہلے ہم پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ اپنے دوستوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کونسا ایریا ہے سیٹنگ کونسے لوگ آتے ہیں وہ ذرا آپ نے میری ویورز کو بتا دیں بڑا حرامی ہو یہ ایسا ویسٹر پارک بھی بنا ہویا اور یہ وہاں سے آفیس کے لوگ پی آتے ہیں ہم لوگ جب لانچ پر ایک بہرہ ہوتی ہے اچھا 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 اور اس کے علاوہ بھی گھنے پرنے کے لیے کافی لوگ باہر سے بھی بہت بہت زیادہ لوگ آتے ہیں جو لوگ مری آتی جاتے ہیں وہ لازمی یہاں سے ہو کے جاتے ہیں ٹھیک 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 یہ خوبصورت سا پارک بہت ہی زبردست سیکٹر ہے اور اوپر سیکٹر اے ہے انشاءاللہ نیکسٹ ہماری سیکٹر اے میں آپ لوگوں کو ویڈیو آئے گی جی دنیال بھائی یہ جائے نیچے چلتے ہیں ابھی ہم جار رہے ہیں اس پارک کا جو نیچی حصہ ہے وہ ہم آپ لوگوں کو دکھا دیں گے اور یہاں پہ جو خوبصورت بہت ہی زبردست قسم کا یہ پودے لگے ہوئے ہیں اور خوبصورت خوبصورت سے یہاں پہ جو فول وغیرہ وہ بھی لگے ہوئے ہیں اور بہار کا موسم بھی ہے بے شک بہت زبردست موسم ہے اور یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں جی دنیال بھائی اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائے کہ یہ بہت ہی پہل جگہ ہے یہاں پہ آپ ریسٹورنٹ سے کھانا مگوا کے یہاں پہ آپ کھا سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور اس کے لئے بینچز پیارہ بھی لگے ہوئے ہیں نیچے بھی بیٹھ سکتے ہیں جہاں آپ کا دل کریں خوشبوئی خوشبوئی آر طرح یہ میرے شاہد میں وہاں پہ ہمارے دوست کچھ ہے یہاں پہ کام کرتے ہیں میرے شاہد میں یہ وہی ہیں جو پارک کرتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں جی جو صورت نظار ہے ابھی ہم جائیں گے اس کی تیسری جگہ پہ جو تیسرا سٹیپ ہے ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ تیسرا سٹیپ پہ یہ ہم آپ کو تیسرا سٹیپ بھی دکھائیں گے یہ تیسرا سٹیپ ہے یہاں پہ بھی مختلف قسم کے فعودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہاں سے اگر میں آپ لوگوں کو اس پارک کا پورا نظارہ دکھا دوں تو یہ بہت ہی زیادہ انشاءاللہ وہ تو کہنا میں ایک سرپرائز ہے نا یہ دیکھیں یہ فلاورس دیکھیں بہت ہوا ہے بہت ہوا ہے اور یہ جو ہے ہم تیسری جس کے پورشن ہیں وہاں پہ آگئے ہیں اور یہاں پہ جو پودے وغیرہ لگے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھا دیں گے اور یہاں سے جو گولف کورس نظر آتا ہے نا وہ بس کمال کا لگتا ہے قسم سے بہت مزا آتا ہے انشاءاللہ آپ یہاں پہ وزٹ کریں گے اس لوکیشن پہ تو آپ لوگوں کو خود بھی بہت مزا آئے گا اور خاص طور پر اس موسم ہے کیونکہ بہار کا موسم ہے سارے پودے وغیرہ اور پول وغیرہ یہ سارا کچھ یہاں پہ اس ٹیم بہت زبردست قسم کی خوشبو ہے کیونکہ سارے نئے نئے یہ دیکھیں پودے لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ گلاب وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ بہت ہی زبردست قسم کی گلاب لگے ہوئے یہاں پہ اور بہت ہی زیادہ کیر وغیرہ ہوتی ہے اور ابھی میں آپ لوگوں کو ایک ایسی لوکیشن دیکھا رہا ہوں یہ دیکھیں میرے پیارے 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 اس لئے بہریہ ٹون نے اس کو گولف سیٹی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک خوبصورت سا بہترین گولف کورس بنا ہوا ہے دانیال بھئی یہ بتائیں مجھے کہ کتنے ہول کا گولف ہے یہ آئیسنگ سونہ ہول ہے سونہ ہول ہے اچھا یہ سونہ ہول کا بہریہ یہ سب سے بڑا ہے پنجاب میں پنجاب میں کہتے ہیں پاکستان میں اچھا تو آپ اب آپ کا کیا نیکسٹ کیا پلین ہے آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں میری ویورز کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کا کیا پہنے ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کو یہ جیٹے میں بٹلوسٹ بنی ہوئے ہیں اور یہ سٹریٹس بنی ہوئے ہیں یہ دکھائیں اور اس کے بعد ہم آپ کو گولف کورس بلکل یہ دانیال بھائی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ہماری جو ویڈیو آئے گی وہ یہاں پہ سیکٹر اے کی ویڈیو آئے گی اور سیکٹر اے کی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ وہاں بھی ہم آپ لوگوں کو کسی شیئر کریں گے بس جتنی بھی میری ویورز ہیں اسے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ہماری چینل پر نہیں ہے پلیز ہماری چینل کو لازمی سسکرائب کر کے ساتھ میں نوٹفیکشن کا بٹن لازمی دوائیں یہ آپ طرح سے پیار ہوتا ہے اور آپ لوگ کمینڈ کرتے ہو بہت بہت شکریہ جو بھائی ہمارے کمینڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں جو بھائی ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں نا ہم اس کو دہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں تو بس میری پیاری بھائی یہ دیکھ لو یہ نظاریں اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کو وہ سامنے سیکٹر سی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے وہ بہت ہی زبردست اور وہاں بھی بہت خوبصورت پارک بنا ہوا ہے انشاءاللہ وہاں کے بھی آپ لوگوں کو وزر کروائیں گے وہ تھوڑا جیل بھی دکھانے ہیں جیل ہاں وہ انشاءاللہ بھی میں توس آپ کو جیل بھی دکھاؤں گے اور یہاں پہ دیکھو کتنی خوبصورت پرندے ہے اس ٹیم ان کی چہارٹ کی آواز بھی میرے چال میں آپ بھائی سن رہے ہیں یہ میں توڑا ایسا کیمرہ اوپر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو گالف صحیح طریقے سے نظر آجائیں کمرے نہیں کیا تھے جی جی اب دیکھو میرے پیارے بھائیوں یہ ہے بہری اٹھان گالف سیٹی یہ نیچی جو ہے یہ گالف کورس ہے اور میں نے کہا چھلو میں اپنے پیارے بھائیوں کو گالف کورس بھی دکھاؤں اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ سیکٹر ایک کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس کا بھی وزٹ کروائیں گے اور یہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے اور یہ سامنے آپ لوگوں کو یہ اوپر اپارسمنٹ ہے اور سامنے مریانو ریسٹورنٹ ہے اور اس ٹیم شادی کی تقریبات ہو رہی ہے اور شادی ہو رہی ہے بس پیس میرے پیارے بھائیوں آپ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کے دوست بھی جو نظار ہے وہ بھی اسے انجوائی ہو لطفان دول ہو جائے انجوائی کریں جیدن یا بھائی آج ہے میں تھوڑا سا نا نیچے سے آپ لوگوں کو اس کو دکھا دیں گے چلو آپ چلتے جائیں میں آپ دیکھو ریکارڈنگ کر لیتا ہوں یہ اس کے ہاں پر ایک ڈان سٹیپ ہے یہ پولوں کے ساتھ ننے لنے پول بھی آ رہے ہیں امید کرتا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو بسند آئی ہوگی اور آپ سے یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سسکرائب کریں گے اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے ڈانی آپ و میرے دوستوں سے اجازت اچھا آپ بھی مجھے اور نجیب بھائی کو اجازت دیں ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اور بہت خوبصورت ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ اوکے تینکیو سو مچ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ